جب افغان سیٹیزنز کی باری آئی ہے تو ایک بار پھر حامد میر صاحب نے گمہ پھر آ کے بعد جو ہے وہ رو کی طرف لے گئے اور بھارت کی طرف لے گئے یعنی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو بورڈر کے دونوں سائٹ پہ دونوں بورڈر پہ سے آپ کو جو ہے وہ چپڑے پڑے یہ یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس لیے کہ ایک طرف آپ دشمنی لے رہے ہیں افغانستان کے لوگوں کی بلکہ جس طرح سے ان کے سیٹیزنز کو نکال رہے ہیں میرے ہی شو میں ایک ہمارے پیرلسٹ آئے تھے انڈیا سے اور وہ کہہ رہے تھے کئی چیزوں میں سے ایک چیز ایسی ہے کہ بلکہ آپ بھی جانتے ہیں امبیسیڈر دیپک وڑا صاحب انہوں نے کہا کہ افغان افغانستان یا افغان کی دشمنی سے خدا بچائے کہ ان کی دشمنی جو ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے تو آپ ادھر بھی دشمنی لے رہے ہیں ان لوگوں کو بھیج کے اور اس کے بعد آپ نام لگا رہے ہیں بھارت کا یعنی بھارت کے ساتھ پہلے ہی آپ کے ٹرمز خراب ہیں آپ ان کے منتظر کر رہے ہیں کہ ٹریڈ کر لو تو فلانہ کر لو تو یہ کر لو وہ مونی لگا رہا اور اس کے بعد آپ ان کو اورچڑ آ رہے ہیں اس قسم کی باتیں کر کے مجھے تو حمد بیر صاحب کی بات بہت ہی عجیب اور نانسنس قسم کی لگی اور جسے کہتے ہیں نا یقیناً وہ کسی کے انڈر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ضرور کسی جگہ سے ان کو ڈکٹیشن آیا ہوگا آرڈر آیا ہوگا تب ہی اس قسم کی باتیں کی جا سکتی ہیں کوئی آگر واقعی میں جرنلزم کر رہا ہے اور واقعی میں کوئی ریپورٹنگ کر رہا ہے تو وہ اس قسم کی بات نہیں کرے گا بغیر کسی ثبوت کے آخر وہ لوگ ثبوت ثبوت بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی آہ یہ ایک میرا خیال ہے بہت ہی آہ انہوں نے غیر ذمہ دانانہ طریقے سے بات کی ہے صحیح بالکل اور آہ خیر آہ یہ والی بات کہ آہ یہ الزامات بہت پہلے بھی ہم آہ اشرف غنی صاحب کی اس لیے ہمارے ساتھ آہ کافی خراب ہو گئی تھی آہ تعلق جو تھا بہت خراب ہو گیا تھا اور وہ اس لیول پہ چلا گیا تھا کہ انہوں نے پاکستان آنا ہی چھوٹ دیا تھا اور آہ ہم اس وقت تو کرتے تھے لیکن افسوس آہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر آہ ہم ہمیشہ یہ الزام لگا کر اور خود اگر بریو ذمہ ہو جاتے سینٹر مشتاق صاحب نے اپنا سینٹر میں بات کی اور انہوں نے بولا کہ آپ یہ بات تو کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس بھی بڑے مضبوط ادارے ہیں آپ نے افغان بورڈر کو فنس کیا ہے نائنٹی فور پرسنٹ کے آس پاس ان کی ان کے مطابق آہ میرے پاس کیونکہ ایٹی فور ایٹی فائی پرسنٹ کہتے ہیں کہ یہ فنس ہو چکا کہتے ہیں کہ چھے لاکھ لوگ افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان آئے یہ کیسے آئے آخر یہ سوال آہ کسی نے تو اس کا جواب دینا ہے اب فخر یوسف زیو اور آرزو کا اس میں نے خیال نہیں دے سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے کیونکہ بورڈر پہ ہم تو نہیں کڑے ہوتے بھائی کہ چھے لاکھ بہت بڑا نمبر ہوتا ہے کہ وہ کیسے آئیں تو لیکن افسوس آرزو اس باتوں کے کوئی جواب ہمیں نہیں دیتا اور جواب پوچھتے ہیں تو مطلب جواب تو دور سے چلیں نہ دیں لیکن وہ برا بھی مانتے ہیں کہ آپ اس طرح پوچھا نہ کریں ظاہر ہے اب اس طرح کہ سوال اگر پوچھیں گے تو برا تو لگے گا نا ان کو ابھی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو ہیں وہ آکے اڑاتے جا رہے ہیں ہمارے انمول رتن اب اگر کوئی اگر کوئی ان سے پوچھے میں یہ اسی انہی کے حامد میر صاحب کی ویڈیو سے بات کر رہی ہوں کہ اگر یہی کہا جائے کہ جی دو تین آپشنز دیدی جائیں ہم خود اڑا رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ بھائی آپس میں ہی لڑکے ان کو کوئی اور اڑا رہا ہے آپس کئی کوئی دشمنی ہے جو اڑائی جا رہی ہیں تو اب ان کے جو ہیڈ ہیں یعنی جو ان جماعتوں کو چلاتے ہیں یا جو ان ارگنائزیشنز کے ہیڈ ہیں چاہے وہ حاپس سعید ہو چاہے مسعود حضر ہو یا کوئی بھی ایکس وی زید وہ سب تو زندہ ہے نا وہ کہیں گے بھائی تم لوگوں نے ہمیں پالا بنایا فنڈنگ کی ہمیں سکھایا ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے فلسطین جانا ہے کشمیر جانا ہے افغانستان جانا ہے اب تو تم ہمیں مار رہے ہو تو وہ وہ چیز بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گی جو کہ وہ سوچی ہی جا رہے ہوگی ظاہر ہے جو اس گینگ کے یا جو اس گروپ کے ہیڈ ہوں گے وہ سوچتا رہے ہوں گے نا ہمارے ایک بندہ ایک کر کے ٹپکایا جا رہا ہے اننون گن میں ہے کون تو اب ظاہر ہے وہ الزام یہ اپنے سر بھی نہیں لے سکتے کہ بھائی تمہارا رول ختم ہو گیا تو اس لیے ہم تمہارے بندے اڑا رہے تو انہوں نے چاہو گا چلو انڈیا پہ ڈال دو تو عابد بیر صاحب جو ہے ظاہر ہے ان کو سنا جاتا ہے ایک بڑے جرنلسٹ ہیں بہت ان کی بات کو سنا جاتا ہے اور بہت ان کی بات کو لوگ مانتے بھی ہیں یہ بات ہے کہ لوگ مانتے بھی ہیں تو ان سے کہا گیا ہوگا چلو ایک ویڈیو تم پیل دو اور جا کے بول دو کہ بھارت کر رہا ہے اور رو کر رہی ہے بھارت میں ان کی اپنی کہانیاں چل رہی ہیں کبھی وہ مدب اپنی اکانومی پہ کام کر رہے ہیں تو کبھی فورن پالیسی پہ کام کر رہے ہیں تو کبھی دیوالی ہو رہی ہے تو کبھی اس کے پیچھے جھگ جھگ بگ بگ ہو رہی ہے کہ یہ پڑا آگے نہیں چلنے چاہیے بلکہ آپ کی اور ماری بڑی اچھی دوست ہیں یعنی انہوں نے مدہ کون سا سستہ نشہ کر کے بیٹھیں یہ تین دن سب کی جو ٹویٹس آ رہی ہیں میں بیچ میں سوچتی تھی آنا کو فون کروں پھر میں نے کہا آرے تو بڑی سنائے گی مجھے کیونکہ میں نے بیچ میں آج کلوڑی غصے میں آج کلوڑی غصے میں تو میں نے کہا میں نے اس کی ٹویٹ کے بیچ میں میں نے بھی ایک ویسے ہی شرارت کر دی تھی بیچ میں کہ بھائی وہ غزہ کے ساتھ ملا رہی تھی تو میں نے کہا بھائی اس کا آپس میں کیا کنیکشن ہے مجھے کو سمجھ نہیں ہے تو غیر انہوں نے مجھے شکر نے ٹویٹر پہ تو چھوڑ دیا لیکن میں نے کہا اگر میں نے فون کر لیا تو میں نے کہا فون سے باہر آ کے مجھے دو جھوٹے پارکے چلی جائے گی تو اس لیے میں نے اس کو چھیڑا نہیں تو وہ مجھے نہیں بتا اس کو ہوا کیا ہے نا اچھی بھلی بھٹی بھی تھی اچھانک سے اور اچھے جو انہوں نے ویڈیو شیئر کی ہے جہاں پہ وہ رہ رہی ہیں ٹویٹر میں بہت ہی خوبصورت ہر بیلڈنگ میں لائٹس نظر آ رہی ہیں میں نے وہ دیکھی ہے تھوڑا سی بڑی اچھی وہ جیسے آپ بھی جانتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں ریگلرلی ان کو پتا ہے کہ مجھے تو بھانا چاہیے ہوتا ہے لائٹس لگانے کا میں نے ابھی بھی لگا رکھی ہے تو وہ مجھے بڑی پسند ہے لائٹس میں خود بھی بڑا پسند کرتی ہوں اسی پہ تو ان کے لوگوں کے ساتھ جگڑا چل رہا ہے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ یہ فائر ورکس کا ایک فیسٹیول ہے کوئی کہتے ہیں یہ لائٹس کا فیسٹیول ہے اور کسی کا اپنا وہ ہے آپ کو شب بھرات میں آپ کو پتہ ہی ہوگا یہاں پہ بھی کتنے پٹاکے چلائے جاتے ہیں شب بھرات جب ہوتی ہے بہت زیادہ کریکرز ہوتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن مجھے نہیں پتا حالانکہ اب توڑا سا اگر دیکھا جائے ہر سو توڑا سا کم ہوا ہے لیکن جس وقت میں سکول کالج میں تھا اس وقت یعنی اترا ہوتا تھا کہ آپ سموک سموک نظر آ رہا ہوتا تھا دیکھیں ہم تو بخر وہ کم تو اسی لی ہو گیا نا کہ ہماری گورنمنٹ نے بھی پابندی لگائی ہے نا ہماری گورنمنٹ نے بھی پابندی لگائی ہے نا ہماری گورنمنٹ نے بھی پابندی لگائی ہے بلکل ملتی بھی نہیں ہے اس لیے مشکل سے ملتے ہیں تو وہ ہی وہاں پر بھی ہوگی لیکن وہ جو ویڈیو شیئر کر رہے ہیں وہ بہت خوبصورت ویڈیو تھی بلکہ کئی اور ہمارے جو اندین فرنڈز ہیں انہوں نے بھی اپنے ایڈیاز کی ویڈیو شیئر کی ہیں انسٹرگرام پہ اور ٹویٹر پہ بہت اچھی لائیٹیم ہوئی ہے بہت خوبصورت لگ رہی ہے مگر یہ ضرور ہے کہ یعنی کو کیا ہوئے یعنی پلیز اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں پانی پیئے کوئی چوکلیٹ کھا لیں موہ پہ تھنڈا پانی مارے آپ کو اچھا لگے گا اور اگر کریکر سے آپ کو اتنا پروبلم ہو رہے ہیں ہوتا ہے بعض دفعہ لوگوں کو کم سنائی دیتا ہو نا لوگوں کو کم سنائی دیتا ہو نا لوگوں کو کم سنائی دیتا ہو نا تیز تیز بہت تیز تو آپ جو ہے نا وہ کان کے اندر ڈال کے اور مزی سے بیٹھیں نہ کسی کی آواز آنی ہے اگلی ٹویڈ یعنی آنے ہاتھ کو ٹیک کر کے کر لیے مجھے دادا ہو رہا ہے لیکن انیوے ان کا پوائنٹ آفیو ہے لوگ لگے ہو میں نہیں وہ کارٹن بٹس آتے بہت اچھے کارٹن بٹس ہوتے وہ یعنی آپ کان میں لگا لیجی اور بس آرام سے دوسروں کو بھی جی نہ دیجی آپ بھی آرام سے چل مارے مدلہب ہا صحیح کہہ رہی ہے بلکل صحیح کہہ رہی ہے خیر anyway یہ تھوڑا سا آتے ہیں پاکستان کی طرف ذرا آتے ہیں پاکستان میں بھی دیوالی خیر سلیبریٹو ہوئی سندھ میں کیونکہ ایک بڑا نمبر رہتا ہے اور بلاول صاحب گئے بھی مالانی آوس میں انہوں نے کیک بھی کٹا بہت اچھی بات ہے لیکن تھوڑا سا پولیٹکس میں بشرا بی بی دوبارہ سے ان کی ایک انٹری تو خیر نہیں کہنا ہے اس طریقے سے کہنا چاہیے لیکن کیسز کے حوالے سے انٹری ان کی ہوئی ہے خان صاحب کے جیل جانے کے بعد اور نیب نے ان سے بڑی پوچگچ کیے منسلائی کے اور پرویزلائی صاحب کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ فریز کیے ہیں تو کیا وہ کیا رہا ہے کہ اب بشرا بی بی بھی کوئی پریس کونفرنس کر سکتی ہے یا کچھ اور چکر ہے مجھے نہیں ایسے بشرا بی بی کا نام ایسیل میں ڈال دیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی پریس کونفرنس کر دے لیکن ان کے جو پہلے حضبن تھے خوابر مانی کا ان کو چھوڑ دیا گیا ہے اور وہ رہا ہو گیا ہے آج اب ان کو کس لیے رہا کیا گیا ہے مطلب ان کو رہا کر دیا اور ان کا نام ایسیل میں ڈال دیا یہ کہیں باہر نہیں جا سکتی اب کسی بھی کنٹری میں لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ پریس کونفرنسز آنے والی ہیں لیکن اگر میں تارر صاحب کی بات کا بلیف پڑھوں تو ان کو بشرا بی بی سے زیادہ خوابر مانی کا کی پریس کونفرنس کا انتظار ہے کہ وہ پریس کونفرنس کہتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں مگر بہرحل یہ سلسلہ یہاں چلتا رہتا ہے اسی طریقے سے آپ نے جو پرویس علائی صاحب کے بیٹے مونس لائی ان کے خلاف پھر وارن نکل آیا خیر وارن ان کے پہلے بھی کئی بار نکلے مگر وہ مزے سے بیٹھے مگر اب یہ ہوا ہے کہ ان کے سارے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ فریز کر دیے گئے اب اس کے بعد یقیناً کوئی طریقہ ایسا گورنمنٹ کو نکالنا چاہیے یا اسٹیبلشمنٹ کو نکالنا چاہیے جن کے اوپر بڑے بڑے کیسز ہیں میں چھوٹے موٹے کیسز کی بات نہیں کہہ رہی جن کے اوپر بڑے کیسز ہیں اگر وہ یہاں سے بھاگ بھی جاتے ہیں تو آپ ان کو واپس لائیے بھائی ان کو کسی طریقے سے لائیے ان کو ارس کیجئے واپس لائیے اور جو سزا ہے جو قانون ہے وہ کریے یہ کیا بات ہو کہ جو بیچارہ چھوٹا چور ہے وہ بیچارہ یہیں بیٹھا ہوتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے اور یہ بڑے بڑے چور جائیں نکل جاتے ہیں اور انہیں کوئی پکڑنے ہیں یعنی اگر کوئی آپ کی موٹر بائک چوری کر لے یا کوئی آپ کا ہیلوٹ چوری کر لے یا کوئی موٹی تو اس کو تو یہ جیل میں ڈال دیتے ہیں اور جو بڑے چور ہیں یہ بھاگ جاتے ہیں ان کی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں کبھی یہ یورپ میں بیٹھے ہوئے کبھی یہ کانیڈا میں بیٹھے ہوئے نہیں بھئی یہ سلسلہ ہونا چاہیے تب ہی سسٹم ٹھیک ہوگا کہ اگر بڑے چور کو بھی یہ لگے کہ میں بھاگ نہیں سکتا مجھے واپس لے جائے گا اور اس میں صرف سیویلینز نہیں ہیں وہ ابھی آپ ذکر نہیں کیا لیکن میں کر دیتی ہوں جنرل صاحب جنرل شفاہ صاحب ہیں اور جنرل شفاہ صاحب نہ پہلے ہیں نہ آخری ہیں ان سے پہلے آسف ظلیم باجوا پھر کمر جعبید باجوا پھر فیض امید نہ جانے کتنے جن کے نام بھی شاید ہمیں نہیں آتے ہوں گے کتنی لمبی لسٹیں ان فوجیوں کی ان کو بھی لائیے ان کو بھی سزا دیجئے تاکہ یہ لگے کہ ایک جیسے ہیں جو جو غلط کام کرے گا چاہے وہ سبلیان ہو چاہے وہ ایجنسی کا ہو چاہے وہ آرمی کا ہو سب کو ایک جیسی سزا ملے گی کیونکہ آپ نے کنٹری کو ٹھیک کرنا ہے کب تک ہم شرماتے رہیں گے اپنے پاسپورٹ کو چھپاتے رہیں گے کہ ہم پاکستان سے ہیں ہمیں کبھی نہ کبھی تو ایسا ٹائم آنا چاہیے نا کہ آلا ٹھیک ہو اور ہمارے پاسپورٹ کی عزت ہو ہمارے لوگوں کی عزت ہو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب کرپٹ ہیں نہ سارے پولیٹیشنز کرپٹ ہیں نہ ساری ایجنسی نہ سارے فوجی ہمارے یہ جسے کہتے ہیں نا ٹین پرسنٹ لوگ ہیں ہر ادارے میں سے ٹین سے ٹوینٹی پرسنٹ لیکن اس کی وجہ سے پھر پورے ادارے جو ہے وہ گندے ہو رہے ہوتے ہیں نا اس کی ریزن یہ ہاں کیونکہ آپ کسی کو صدقی دیتے ہیں میں اور کیا ہمارا میڈیا بہت کرپٹ ہے آپ باقیوں کو چھوڑیں میڈیا میں کام کرپٹ نہیں ہے لیکن ابھی آپ نے سنا یا نہیں لیکن میں بتاتی ہوں ملک ریاض دبائی میں اپنی جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کمپنی کھول رہے ہیں اور اس کے لیے سنا ہے بڑے بڑے جو ہمارے ٹی وی آنکرز اور جرنلسٹ ہیں ان کے نام جا رہے ہیں کہ وہ دبائی سے جا کر وہاں سے کام کریں گے اور وہاں سے شوز کریں گے سب کچھ ہوگا تو وہاں جانے کا کیا مطلب ہے وہاں جانے کا یہ مطلب ہے کہ وہاں پہ اتنی پابندی نہیں ہوگی یہ ڈر نہیں ہوگا جو ہمیں رہتا ہے پتہ نہیں کس وقت گھر پہ پہنچ جائیں پتہ نہیں کس وقت روک دیں پتہ نہیں کس وقت کیا کر دیں تو یہ سب چیزیں وہاں دبائی میں نہیں ہوں گی تو اس لیے اب یہی کہا جا رہے ہیں کہ ملک ریاض وہاں سے جو ہے اپنا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ اس کو لانچ کرنے کے لیے جا رہا ہے اور جتنے یہ ٹی وی آنکرز ہیں جو صبح شاہ ملک ریاض کو چور ور بتاتے رہتے ہیں کہ مجھے مافیا ہے یہ وہ میں بھی بہت دفعہ کہتی ہوں پتہ نہیں ملک ریاض کو میرا نمبر ہی نہیں مل رہا ہو سکتے ہیں آپ کو بھی کنٹیکٹ کر لیں آئیوش آئیوش آپ کے موں میں گیش کر کے مجھے بھی کنٹیکٹ کر لیں لیکن ابھی تک مجھے کیا نہیں علاقے میں نے ہر طریقہ ازمالیاں میں نے واہوہ بھی کر لیں میں نے گالیاں بھی دے کے دیکھ لیا لیکن کچھ ہوا نہیں مگر خیر بارحل دونوں صورتہ میں کچھ نہیں ہو لیکن بارحل ملک ریاض کا سبھی کو پتا ہے کہ مافیا ہے اور کس طرح کا ہے تو بارحل وہ وہاں پر جا رہا ہے اور یہ جتنے ہمارے میڈیا پرسن سارے باگ باگ کے ادھر پہنچنے والے دبائی میں لازمی بات ہے اب اتنا بڑا لمبا پیسہ دیں گے تو کیوں نہ جائیں یہ تو خیر نہیں ہو سکتا وہ کہتا ہے نا مجھے نوٹ وقع میرا موڈ بن ہے تو وہی نوٹ ایسے ایسے دکھائیں گے تو ان سب کا کرے گا کہ یہ جا کے وہاں پہ جا کے جوائن کریں خیر وہ ان کے حوالے سے خبریں بھی آ رہے مجھے ویسے مجھے ویسے سمجھ نہیں آ رہی کیسی کونسی بات ہے جائے وہاں سے جا کے کر پائیں گے اور یہاں سے نہیں کر پائیں گے اس لیے کہ ہم لوگ تو شاید ہی ہم نے کوئی بات چھوڑی ہو جو ہم نہ کہتے ہوں اور ہم اور ہم یہی سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہاں ایک چیز صرف جو مجھے رہتی ہے وہ یہ کہ میں کہتا ہوں ہمارا انٹرنیٹ بڑا خراب ہے نہیں کبھی آپ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں وہ البتہ دوبئی میں نہیں ہوں گے نہیں اب تو خیر وہ ملک صاحب بڑے اس حوالے سے بڑے ذہین آدمی ہے تیز آدمی ہے وہ کوئی چیزیں سوچ کے بیٹھے ہوں گے یہ بھی شاید ریزن ہو سکتے ہیں جو آپ بتا رہی ہیں لیکن ہو سکتے کچھ اور ریزن بھی ہو سکتے کوئی نیا بحریہ وہاں پہ بنا رہے کہ یہاں والا سننا ہے کراچی والا بلکل لیڈ گیا کوئی لوگ اس نے مجھے یاد آیا مجھے مجھے یاد آیا آپ کی بات سے کہ بلکل کراچی والا اور کئی ان کے پروجیکٹس میں ہیں بہریہ ٹاؤن کے وہ لیڈ گئے لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک دو دن میں شاید وہ اپنے آپ کو یہ بھی ڈیکلیئر کر دیں کہ جی دیوالیا ہو گیا اور بہریہ ٹاؤن جو آپ کچھ نہیں کر سکتا یہ بھی لینئرز تو نہیں بنے نا جن کے دس دس ہلیکاپٹر اور پتہ نہیں کتنے کتنے اپنے بزنس جیٹ رکے ہوئے ہیں ان لوگوں نے تو یہ باقیدہ انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ سارا پلین کیا ہوگا اور یہ اب سے نہیں کیا ہوگا یہ پتہ نہیں ہو سکتے سال سے چل رہا ہو مگر جن لوگوں کے جن لوگوں نے پیسہ لگایا یعنی کہ جو ہم پبلک ہے وہ ضرور پریشان ہو رہی ہوگی لیکن ان کے لیے ان کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہریہ بہریہ کیا ہے اس کا نام بہریہ والوں کا جو یہ پروجیکٹس ہیں ملک ریاض کے ان سے بھی بڑا ایک کوئی ہے ہاؤسنگ سکیم ڈی اچے جی جی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ٹیک آور کرنے اور باقی کا آگے کا کام وہ کمپلیٹ کریں یہ بھی کہا جا رہا ہے چلے کر سکتے ہیں عرضو ان کے لیے یہ کونسی بڑی بات ہے وہ تو ایسا دو سو بیریہ ہاں یہ دو سو بیریہ ٹاؤن بنا سکتے ہیں ڈی اچے ان کا بڑا سکسسفل پروجیکٹ ہے فورسس کا بڑا کامیابی سے انہوں نے جہاں جہا لانچ کیا ہوا ہے تو اگر وہ زمین مطلب پانچ لگ روپے کنال تھی تو وہ پھر آپ کو وہی پانچ کروڑ میں مل رہی ہوتی ہے ڈی اچے تو کرتے ہیں اس میں خیر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے باقی بڑی ساری بڑے سارے کوسٹنز ریز ہوتے ہیں اور ہم کرتے بھی ہمارے جیسے اور بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن بہرحال ایک لوگ اس کے اوپر ٹرسپ کرتے ہیں لوگ جاتے ہیں اور وہ مہنگی مہنگی زمینیں خریدتے ہیں مہنگے مہنگے گھر خریدتے ہیں اچھا آتے ہیں تھوڑا سا آئی ایم اپ کی طرف اور ان کے ڈیلیگیشن کو کہا گیا کہ بھئی ہم عوام کے اوپر مزید بوجھ نہیں ڈالیں گے نو ہزار چار سو عرب کے ٹیکسز آلڑی ہم ڈال چکے ہیں اور اب ہم تھوڑا سا سمپلی سٹی لے کے آئیں گے آسٹریٹی جو مئی ارزیں وہ لے کے آئیں گے سادگی اپنائیں گے اور خرچے کم کریں گے تو آپ کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں باتیں تو سب بہت اچھی کرتے ہیں ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان میں ایک چیز کومن ہے چاہے وہ نواز شریف ہوں چاہے وہ آسیف علی زرداری بلاول بھٹو عمران خان یہ سب لوگ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں ان سے جب بھی آپ کوئی بھاشد دینے کو کہنا تو یہ بہت ایسا دیتے ہیں کہ بس انسان کو لگتا ہے کہ میں اب ہر پرابلم سے نکل جاؤں گا اور میرے گھر میں بھی جو ہے وہ کھانے کی کمی نہیں ہوگی مجھے کوئی یوٹیلیٹی بلز پریشان نہیں کریں گے اور پبلک جو ہے وہ ایسے رہ گی جیسے یورپ میں رہتی ہے کہ سارے خرچے گورنمنٹ اٹھائے گی ایڈوکیشن فری ہیلتھ فری لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے تو اسی طریقے سے یہ بھی جب آئیم ایف فالوں کے سامنے بات کرتے ہیں یا ایم ایف کی بات جب یہ پبلک سے کرتے ہیں یا پبلک کو کوئی دلاسہ دیتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو ہرگے سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ یورپ نہیں یہ پاکستان ہے یہاں پر ہم پچھلے سیونٹی سکس ایئر سے ڈسے جا رہے ہیں اور آگے بھی اسی قسم کے سامنیولے جو ہم نے سیملی میں پہنچانے ہیں وہ ہم پہنچا دیں گے اور جو پہنچانے والے ہیں وہ ان کے بھی باپ ہیں تو ظاہر ہے یہی کچھ ہوتا رہے گا جو سیونٹی سکس ایئر سے ہو رہا ہے پاکستان میں کچھ بدلنے والا نہیں ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ چینج آ جائے گا یہاں پہ پبلک کی اپینین کے ذریعے ووٹنگ ہوگی یہاں پہ پرائم منسٹر وہ بنے گا جس کو پبلک چاہے گی یا جیسے پبلک ووٹ کرے گی ایسا کبھی نہیں ہوا اور ایسا نہ ہی کبھی ہوگا جو پبلک یہ سمجھتی ہے کہ میں ووٹنگ کے دن میں بھار نکل کے ووٹ ڈالوں گا اور اس کی وجہ سے کوئی آ جائے گا یا کوئی نہیں آئے گا تو اس سے بڑا بے وکوف میری دنیا میں میرے خیال ہے دنیا میں کوئی نہیں ہے اس لئے کہ پاکستان میں الیکشنز کا کوئی مطلب نہیں ہے ابھی سے پخر یہ ہو رہا ہے یہ نہ صرف پرائم منسٹر کا پتہ ہے بلکہ یہ بھی پتہ ہے کس پارٹی کو کچھنی سیٹس مل رہی ہیں کس کو کونسی منسٹری مل رہی ہے ایم کیو ایم کو کیا دیا جا رہا ہے پیپنز پارٹی کو کیا ملے گا پی ایم ایل این کو کیا ملے گا تو میں کہتی ہوں ایسے حالات میں ایک رحم کر دیں اگر یہ ہمارے پالیسی میکر جو بھائی لوگ ہیں کہ کم سے کم الیکشن کروانا بند کر دیں وہ جو پیسہ آپ اس میں ضائع کرتے ہیں الیکشن کے دنوں میں اس میں جو آپ بنواتے ہیں سارے پیپرز بنواتے ہیں بولٹ پیپر اور یہ سب کچھ ڈراما جو کرتے ہیں وہ پیسہ بچا کے جو ہے وہ کسی کے کام میں لگا دیں بھائی کسی کا میڈیکل ہو کسی اور ایڈکیشن میں کسی اس سسٹم میں لگا دیں یا خود کھا جائے جو کھاتے ہی ہیں خود کھا کے ڈکار مار کے چلے رہے ہیں مگر وہ جو لوگوں کا ٹائم زیادہ کرتے نا بلکہ لائن میں کھڑے رہے ہیں آپ بھی اپنے علاقے میں چلے جاتے ہیں ہر الیکشن میں بلکہ تو میں تو خربار نکلتی نہیں میں تو گھر میں ہی بیٹھی رہتی ہوں اور ایک بار لائف میں میرے ووٹ ڈالا تھا جب میری مدر تھی اور ٹو تاؤزن ٹو تاؤزن ٹو تاؤزن ٹو تاؤزن ٹو تاؤزن ٹرٹین میں سوری جب عمران خان کے لیے جو ہم لوگ نکلے تھے اور ہمیں لگ رہا تھا کہ خان صاحب آ جائیں گے تو بڑا کوئی چینج آئے گا جب خان صاحب آئے خان صاحب نے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بلے بلے ہی کر دی چینج ہو گیا ایسا چینج ہوا ہے نا کہ اب بلکل ہی معنی بھی چینج ہو گیا تو میرا مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو بھی تکلیف نہ دیں خود کو بھی تکلیف نہ دیں الیکشن مت کروائیں سیدھے سیدھے لسٹ جو ہے ٹی وی پہ اور دوسرے میڈیا چینلز پہ جو ہے وہ دکھا دیں کانی ختم اب بلکل کسی نے کیا کہنا ہے نہ کوئی کچھ کہا سکتا ہے کسی کی کیا مجال کہ کوئی ایسی کوئی بات کر لے لیکن وہ کہتے ہیں چلو یار چلتا رہتا ہے الیکشن میں کہ ہمارے گیمیاں ہوتی ہیں درجلسہ درجلسہ حالانکہ زرداری صاحب کی باتوں سے پتا چل رہا اور بلاول صاحب کی باتوں سے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ابھی آپ دیکھ لیتے ہیں نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب بلوچستان جا رہے ہیں باپ پارٹی کے پاؤں پکڑنے کے لیے بلکل باپ پارٹی کون ہے وہ باپ ہی ہے نا ان کے بلکل باپ ہی ہے بھائی لوگ کے لیکن یہی خیر انفورچونیٹلی یہی چل رہا ہوتا ہے اور الیکشنز تو خیر ہوتے رہیں گے جیسے بھی ہوں گے لیکن ہوتے رہیں گے وہ وہ نہیں رکیں گے وہ چلتا رہے گا وہ سلسلہ اس سے ہم کو جو بھی کہیں لیکن کچھ لوگوں کو چلو فائدہ ہوئی جاتا ہے تو خیر ارضو الیکشن تو ہوں گے چلو بھائی نے پہلے ڈیسائیڈ کیا گیا کیا گیا کہ ہوں گے وہ بھی پہلے ڈیسائیڈ کیا گیا پاکستان تو خیر